اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سلمان اکرم راجہ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو جو بھی نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی تھی پارلیمنٹ میں کہ میرے پاس سارے دستوازات دستوازات کیونکہ مجھے بھی یہ یاد ہو گیا ہے موجود ہیں آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی دستوازیت نہیں ہے دستوازات دستوازات میں میرے صاحب کی زبان بول رہا تھا نا تو آج یہ پتا چلا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پتا یہ چلا ہے کہ جناب چھبیس سال سے وہ جو پیسہ نکلا تھا دبائی سے جو کہ لاؤس پہ مل تھی وہ کہیں سے وہ لاؤس بھی پورا ہو گیا تین ملین ڈالر وہ کیسے پہنچا ہے چھبیس سال کوئی کسی قسم کی ڈاکیمنٹ نہیں ہے اس کی دستوازات کوئی کسی قسم کے نہیں ہے اور پھر ایک اور چیز سامنے آئی کہ جو بچوں نے اور جو نواز شریف نے بیانات دیئے تھے اور جو عدالت میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں بہت بڑا تازاد ہیں بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو مریم نواز کی پھر سے وہ اس میں سناب بچا تو میرے خیال میں انٹرویو کرتے ہوئے اتنے فیمس نہیں ہوئے جتنے وہ ایک انٹرویو پہ مریم نواز پہ جدر انہوں نے کہا ہماری کوئی پروپٹی نہ باہر ہے نہ پاکستان وہ بھی سامنے آیا پھر حسین نواز کے دو انٹرویو انہوں نے کہا ہم نے خریدین تھی یہ پروپٹیز اور یہ تب تک تھا جب تک کتری شہزادہ نہیں آیا تھا یہ تب تک خریدین تھی چودری نصار نے کہا کہ انہوں نے خریدی ہیں موڈ گیج ہے خواجہ آصف نے کہا کہ انہوں نے خریدی ہیں نوے کی دہائی میں اور بھی کہ وہ صدیق الفاروق اور انہوں نے سب نکا خریدی ہیں لیکن کتری آتا ہے تو وہ کتری ایک اور ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ سیٹلمنٹ تھی دوزار چھے میں میاں شریف کی اور کتری کی اس کے بھی کوئی کاغذات نہیں ہے جو سب سے اہم چیز پوچھی گئی کہ جناب جب یہ حسین نواز نے لی تھی جب کتری نے حسین نواز کو دیا تھا انٹرویو میں حسین نواز کر رہے ہیں میں نے خریدین تھی آج جو ان کی اب کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتری نے ان کو کوئی سیٹلمنٹ میں دی تھی تو سوال پوچھا گیا سمپل سا کہ جناب وہ جو آپ کے نام پہ ڈیڈ جو ثابت کرتی ہے کہ آپ بینیفیش آنر ہیں وہ تو دکھا دیں وہ ابھی تاک نو مہینے سے کوئی کسی قسم کی ایویڈنس پیش نہیں ہوئی کس طرح کی ایویڈنس آ رہی ہے جدر جدر پاکستان کے اندر منیو فیکچر ہو سکتی ہے وہ تو دستاویزات پہنچ جاتے ہیں آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے عدالت کہا گیا اچھا یہ تو وہ پھر وہ ڈاکیمنٹ پہنچ جاتا ہے اور ڈاکیمنٹ ایسا بھی ہمیں دیکھا عدالت میں آیا کہ ایک اگریمنٹ دکھائی گئی کہ سٹیم پیپر مارچ دوزار گیارہ میں خریدا گیا اور اگریمنٹ ایک مہنہ پہلی ہو گئی یعنی سائن ہو گئی تو اس طرح کے یہ کاغذ تو نکلتے آ رہے ہیں پرابلم ان کو یہ آ رہا ہے کہ جدر باہر کے کاغذ ہیں جدر انہوں نے وہ موسائک فان سے کہا کہ جو کمپنی بنائی ہوئی تھی یہ نیل سر اور نیس کال کے ان کی جو وہاں کے کاغذات ہیں کیونکہ وہ مینیفیکچر نہیں ہو سکتے وہ نہیں آ رہے ہیں میرے انہوں نے مجھے کہا کہ عمران خان تم نے بھی وہ تمہاری آف شور کمپنی تھی سمپل چیز تھی آج الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے میں نے کب خریدی کتنے کی خریدی بیس سال کے بعد بیچی کتنے کی بیچی وہ پیسہ منی ٹریل وہ ساری پڑی ہوئے کیسے پاکستان میں پیسہ آیا کیونکہ اس میں کوئی جھوٹ بولنے کی چیز نہیں پھول انیس سو تراسی سے لے کے دوزار تین تک سیدھا سیدھا خریدی کب بیچی کب منی ٹریل وہ پیسہ پاکستان کیسے آیا وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہے ایک مہینے سے پڑا ہوا ہے فیصلہ نہیں کر رہا ہے یہ دوزار چھے کی منی ٹریل نہیں دے سکتے کہ خریدہ کدھر تھا کاغذات اور آج پھر ججز صاحبان نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے سے مزا ہے کہ ہم ایک دکھا پوچھتے ہیں پھر وہ ایک کوئیمنٹ چلے جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی ابھی کاغذ لے کے آئیں گے یہ نو مہینے ہو گئے ہیں یہ کاغذ ہی نہیں پروڈیوز کر رہے ہیں اور اس پہ جو اور چیز صاحب نے آئی وہ یہ کہ مریم نواز جو آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ تھی جدر سے ساری کہانی شروع ہوئی وہ بینیفیشری اونر ہے وہ یہ لندن کے فلیکس کی یہ میفیر فلیکس کی ایک پچھ سنو سنو لندن کے فلیکس کی وہ بینیفیشری اونر ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز ہے اگر حسین نواز ہے تو ڈاکیمنٹ ہے کوئی ابھی تک اس نے کنفرم کیا آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے ایف آئی اے جو فانانشل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی رپورٹ بھی کنفرم کرتی ہے جرمن کا اخبار بھی یہ چیز کنفرم کرتا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے اور کوئی ابھی تک ڈاکیمنٹ نہیں بتانے کے لئے کہ حسین بینیفیشری اونر ہے اب مریم کو کیوں بچا رہے ہیں کیونکہ اگر مریم کے پاس تو پیسہ تھا نہیں اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا اس لئے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اگر نواز شریف کا پیسہ تھا تو وہ ظاہر ہے وہ پھنس جاتے ہیں اگلے پوچھیں گے کہ جی آپ مریم کے پاس پیسہ نہیں تھا نواز شریف آپ کا ہی پیسہ تھا جس سے وہ فلیٹی ہے یعنی وہ آپ کی بینامی فرنٹ ہے یہ ہے ساری بات اچھا پھر ہو گیا رہا ہے کہ جناب نواز شریف کے وقیل نے سارا کچھ ڈال دیا مریم شریف کے اوپر ان کے وقیل نے ڈال دیا سارا حسین شریف کے اوپر یہ اب یہ گول یہ وہ سلیم اللہ کلیم اللہ چل رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری تینوں جنریشن تیار ہیں اپنا اتصاب کرنے کے لیے ابھی تک ایک بھی اتصاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کبھی این ارو لے لیتے ہیں کبھی وہ چارٹر آف ڈموکریسی سے بجھ جاتے ہیں کوئی ابھی تک ان کا اتصاب نہیں ہوا اصل میں کوئی مری ٹریل ابھی تک یہ لے کے نہیں آئے اس کا مطلب جو اصل مری ٹریل ہے وہ ہے اسحاق دار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جس میں نام دیئے ہوئے ہیں بینک اکاؤنٹس دیئے ہوئے ہیں چیک نمبر دیئے ہوئے ہیں وہ ہے منی ٹریل اس کو کنفرم کرتی ہے اسحاق دار کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے دو سال پہلے ایف آئیے کی رپورٹ ہے وہ بھی کنفرم کری ہے وہ کازی فیملی لنڈر میں پھر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے وہ بھی کنفرم کری ہے اٹھنوے میں ان کو پر ڈاکیومنٹری بنی تھی بی بی سی کی وہ بھی کنفرم کرتی ہے منی ٹریل کدھر ہے کیسے یہاں سے پیسہ منی لنڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے فکٹیشنس اکاؤنٹس بنائے ادھر سے کیسا پیسہ واپس لے کے آئے ان کے اوپر پر کرزے یہ جو گھما رہے تھے سارا پیسہ وہ سارا اگر منی ٹریل کسی نے دیکھنی ہے وہ اسحاق دار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ ایف آئیے کی رپورٹ ہے وہ پڑی ہوئی ایف آئیے کے پاس اور آخر میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ بات اینڈ میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا کہ اگر یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے سب کچھ یہ ایجنسیز ہماری ایف آئیے ہماری نیب ایف بی آر یہ اگر انویسٹیگیٹ کریں اس کا ایک مسئلہ ہے جب تک نواز شریف پرائیم منسٹر ہیں یہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ساری جو ایجنسیز ہیں یہ ان کو بچا رہی ہیں ایف بی آر ان کے لیے کاغذات بنا رہی ہے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اب جو عدالت نے یہ بات بھی کی ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ایشو یہ ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں تھا آج ایک اور میں چیز بھولنا جاؤں ان کے وکیل نے کہا جی بادشاہ ہیں بادشاہوں کی بادشاہوں سے بات چیت ہوتی ہے یہ ایک بڑی بات آئی آج کہ جناب یہ بھی بادشاہ کی روائل فیملی ہے تو روائل فیملی کی وہ قطر کی بھی روائل فیملی اور اور بھی روائل فیملی ہیں اب روائل فیملی نے کیا 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 یہ ذرا سنیں روائل فیملی نے قطر کی یہ جو قطری ہے جو کہ کرپشن میں پکڑا ہوا ہے جس کو قطر کی گمبر نے علیدہ کیا اپنے آپ کو قطری لیٹر سے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جناب ان کو لے کے دیئے میفیر کے فلیٹ ایک حسین نواز کے لیے جو کہ بانوے میں وہاں گئے ہیں یا ان کے لیے تین میفیر کے فلیٹ لے کے دیئے سب کے لیے سب کے لیے میفیر لندن کا سب سے مہنگا علاقہ ہے ایک میفیر کی اپارٹمنٹ کا مہینے کا کرایا کم از کم آٹھ سے دس لاکھ روپیہ ہے تو آٹھ سے دس لاکھ مہینے کا کرایا قطری نے حسین نواز کے لیے تین فلیٹ لے کے دیئے سٹوڈنٹ کے لیے ایک کافی نہیں تھا تین فلیٹ لے کے دیئے اس کے بعد پہ چھوٹا بھائی آگیا پھر چار فلیٹ لے لیے دو بھائیوں کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے چار فلیٹ لیے اور انہوں نے کہا جناب روائل فیملی ہیں مشریف بھی روائل فیملی ہے وہ بھی روائل فیملی ہے ایک دوسرے کو توفے دیتے رہتے ہیں کس انہیں توفے دیتے رہتے ہیں آج اسرائیل کے پرائیم منسٹر کا آج اس کو پولیس قویسن کر رہی ہے اسرائیل کی پولیس کہ اس نے توفے لیے ہیں پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے یہ پرائیم منسٹر تھے نواز شریف دو دفعہ جب یہ توفے مل رہے تھے تو عدالت نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو انہوں نے یہ دیا ہے آپ کو تو توفے میں یہ لڈن کے فلیٹوں میں رہنے دیئے دو بیٹوں کو تو آپ نے واپس کیا دیا ہے آپ نے ان کو روائل فیملی کو واپس کیا دیا ہے تو انہوں نے کہا بزنس پارٹنر تھے یہ سننے ذرا بزنس پارٹنر کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے کانٹریکٹ یہ جو اب پورٹ کاسم کا کانٹریکٹ ہے دو سو عرب کا کانٹریکٹ ہے تو بزنس پارٹنروں کو کانٹریکٹ دینے کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو کانٹریکٹ دے دوں یعنی سنگل بیڈ تھی کوئی بیڈنگ نہیں کروائی اس کی تو پاکستانی قوم اٹھا رہی ہے ان کے جو بھی ان کی دوستی ہیں جو بھی ان کی بزنس پارٹنرشپ ہے یہ قوم اس کا بوجھ برداشت کر رہی ہے خانصر ایک 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 پاکستان میں ہرتال ہو رہی ہے اتجاج ہو رہا ہے فارماسیوٹیکلز کی اور کیمس کی دیکھیں اس کا یہ طریقہ نہیں ہے میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لاؤ منسٹر نے پنجاب میں یہ کہا کہ وہ جناب اتجاج تھا تو وہ بوم پھٹ یا خود کو شملہ ہوا ہے ایسی شرمناک سٹیٹمنٹ دی ہے تو اگر وہ کہیں جا کے دکانوں میں پھٹ جاتا تو وہ کہتے ہیں جی دکانوں میں شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے اس لیے پھٹ گیا پہلے تو یہ ایک اہمکانہ سٹیٹمنٹ ہے اس کی میں سخت مضامت کرتا ہوں اس کے بعد کہ یہ مسئلے حل کرنے والے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو سوائے پینما کے ساری حکومت پھسی ہوئی ہے پینما میں ان کے ذنوں پر پینما چاہے ہوا ہے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ملکوں پر گورنمنٹ کرنے کا گورننس دینے کا خاند صاحب مفروضوں پر عدالتی کیسز کے حوالے سے اگرچہ مفروضوں پر بات نہیں ہوتی لیکن ایک زبان زدیام و خاص ہے کہ اگر کمیشن بنتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور ردعمل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنکوں کی ٹرانزیکشن ہے آپ الزام لگا رہے ہیں ایف بی آر پہ کیا ایف بی آر اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ تیس چالیس سال پرانے دوبائی قطر اور جدہ اور لندن کی بنک ٹرانزیکشن کے کاغذات بنا سکتے ہیں خاند صاحب اس کے ساتھ ہی ایک سوال لے لیں یہ ون ایٹی پورٹ بھی سپریم کورٹ تو نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر پہ اس کے دمات نہیں ہے تو کسے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا یہ معاملہ کس طرح ساتھ ہوگا دیکھیں جی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے فیل ہو چکے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے سپریم کورٹ نے ان کے وکیل کو کہا کہ یہ کیس آج ہے ہی سپریم کورٹ میں اس لیے کہ یہ جو اداروں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے ہمارا بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اگر یہی اداروں کے یا تو سپریم کورٹ کے اور ہوگا یہ انشاءاللہ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ججز کی نالج ہے اس کیس کے اوپر وہ ہمارے سارے وکیلوں ہم سب سے زیادہ ہیں اور آپ نے جو بھی سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھی لیا ہے کہ ان کو کتنی اس کیس کی سمجھ ہے تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہم نے جب اعتماد کری دیا سپریم کورٹ کو تو ہم انہی کے ساتھ جائیں گے جو سمجھتے ہیں انہوں نے جو اصل بات کی کہ انہوں نے انصاف پہ پہنچنا ہے اور انہوں نے کہا یہ ایشو ایمانداری کا ہے آنسٹی کا ایشو ہے ایمانداری کا ایشو ہے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو وہ فیصلہ کریں میرے خال میں یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر سکتا ہے شیمند بی جی آئی امران خان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی منی ٹریل سامنے نہیں لائے جا سکا ہے سوالکرم صاحب نے جو کہا تھا کہ تمام دسابعیزات موجود ہیں آج معلوم ہوا کہ کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے بچوں کا ذکر انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ بچوں کا بیان اور عدالت میں بیانات میں بھی بڑے تضادات پائے جاتے ہیں انہوں نے اپنا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو تراسی کی میری آفشور کمپنی کی خریدوں فروخت اس سے جڑے تمام تر ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن میں ٹھوڑے ہیں منی ٹریل کیا تھا سب کچھ وہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن ایک مہینہ ہونے کو آگیا ہے الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے